لکھیمپور کھیری میں کسان تحریک کے دوران ہوئے تشدد میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی لیکن ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہاں ہوا تشدد پہلے سے تیز سازش کا حصہ تھا؟ کیا بی جے پی کے ملزم لیڈر واقعے کا ذمہ دار ہے؟ یا پھر کسانوں کے بیچ گھسے کچھ لوگوں نے لکھیمپور کھیری کو بدنام کیا؟ ان سوالوں کے جواب پورا ملک جاننا چاہ رہا ہے؟ رپورٹ دیکھیں اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری تشدد میں آٹھ لوگوں کی موت کے بعد اب واقعے کی دن کے ویڈیو آنے شروع ہو گئے ہیں منگل کو بارداد والی جگہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں ایک شخص گاری سے اتر کر بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وائرل ویڈیو میں جو شخص بھاگتا ہوا دکھ رہا ہے وہ ہے سمیت جائسوال سمیت جائسوال لکھیمپور کھیری تشدد کا چشم دید ہے تین اکتوبر کے دن بانبیرپور گاؤں میں کیا ہوا تھا اس نے سب کچھ دیکھا تھا سمیت نے وارداد والے دن کا جو ڈرانے والا واقعہ سنایا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں کالے جھنڈے لیے ہوئے احتجاجی ایک کار کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑے ہیں درجنوں کی تعداد میں احتجاجی کار کے چاروں طرف موجود ہیں کار کے اندر کون ہے یہ صاف نہیں ہو پایا ہے احتجاجیوں کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے زی میڈیا کسی بھی ویڈیو کی تصدیخ نہیں کرتا اس ویڈیو میں سڑک کے دونوں طرف احتجاجی ہاتھ میں کالا جھنڈا لیے کھڑے ہیں اور ان کے بیچ سے تین گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے نکل رہی ہیں اسی دوران بھیڑ میں سے کچھ لوگ ایک کار پر ٹنڈے مارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اس کے بعد کار آگے نکل جاتی ہے جو ویڈیو ہے ویسے ہی منظر کا ذکر سمجھ جائسوال نے بھی اپنے بیان میں کیا ہے جاتار شروعات سے جیسے گاڑی ان کے بیچ میں انٹر ہوئی انہوں نے ترنتھی اس پہ پتھراؤ پہلے لاتھی ڈنڈے سے مارا ہے جو جھنڈا لگایا تھا اسی سے اس کے بعد ایٹے پتھر چلائے پھر تلواریں ماری ہیں گاڑی کے اوپر اور پھر جب گاڑی جو ہے اس میں جو ڈرائیور ہے وہ جب گھائل ہوا ہے گاڑی اس سے انینتظ ہو کے کنارے جا کے گاڑی رک گئی ہے لکھیمپور تشدد کے چشمدیت سمجھ نے بتایا کہ گاڑی کے اوپر لاتھی ڈنڈے اور پتھروں سے کمیا ہوا جو کار بھیڑ میں گھوس رہی ہے اس کار کی ڈرائیور سیٹ کے سامنے موجود وینڈو سکرین ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی بھی ویڈیو میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وینڈ سکرین کیسے ٹوٹی سمجھ نے لکھیمپور کے بنبیرپور گاؤں کے واقعے کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت ڈرابنا تھا سمجھ نے تین اکتوبر کی پوری گھٹنا زی میڈیا کو بتائی ہے یوپی سرکار نے لکھیمپور تشدد کی جانچ اب ایسائیٹی کو سواب دی ہے چھے رکن کی ایسائیٹی ٹیم اب لکھیمپور تشدد کی جانچ کرے گی اب ایسائیٹی لکھیمپور کھیری تشدد سے جڑے سبھی ویڈیو کی پڑتال کرے گی اور چشمدیدوں سے پوچھتاچ کرے گی جس کے بعد لکھیمپور کی حقیقت سامنے آئے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا